نموستکار ادھیاپک اس دشتبادت بچے کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اور دھیان دینا ہوگا تو آپ دیکھیں جرہا ادھیاپک کی منعی کی سکشہ آپ دیکھیں گے دشتبادت بچے کو لے کر جبکہ ان کے ماتا پتا کسی گھر کے پاس کے ودیالے میں جاتے ہیں تو پھر سے انہیں بڑا ہی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بچے کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہاں پر تمام ترے ترے کے باتیں کہی جاتی ہیں کہ جیسے یہ بچہ کیسے پڑھے گا یہ بچہ اور ان بچوں کی پڑھنے کی گتی کو سلو کر دے گا ان بچے کیا کہیں گے ان بچوں کے ماتا پتا کیا کہیں گے ہمارے سکول میں کوئی بھی پرسکشت ادھیاپک نہیں ہے اس بچے کی کس طرح سے سکشہ ہوگی آدھی 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 باتوں کی کمی نہیں ہے بہت سی باتیں کہی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ اس بچے کو وہاں پر پرویش نہ دیا جائے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج کل کانونی طور پر ہمارا سکشہ کا ادھکار Right to Education Act آیا ہوا ہے جس کے انترگت ہم کسی بھی بچے کو سکشہ دینے سے منع نہیں کر سکتے اور انکلیوزیو ایڈیوکیشن کی بھی بہت آج کل چرچہ ہو رہی ہے جس کے انترگت اس درستیبادت بچے یا کسی بھی طرح سے گریشت بچے کو ہم کبھی بھی پرویش دینے سے منع نہیں کر سکتے یہ سکول کی جمہداری ہے یہ ادھاپک کی جمہداری ہے کہ اس کو وہ کیسے پڑھائے گا اس کی لئے تیاری وہ کرے سکول تیاری کرے ادھاپک تیاری کرے رسیسٹ پرسکشن لے وہ سب کام کرے لیکن بچے کو پرویش دینے سے منع نہیں کر سکتے تو یہ سب تمام کانونی پرابدانوں کی انترکت ایسا کیا گیا ہے تو بچوں کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں لیکن فیلال میں میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے ادھاپکوں کی جو ابھی ورتی ہے وہ بھی کئی بار نکاراتمک ہوتی ہے اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ بہت بہت ہی سماج میں کی سوچ میں سماج کی سوچ میں بڑا پریورتن آیا ہے حالی کے دنوں میں اور جب سے یہ سپیسل ایڈیوکیشن کا آندورن چلا بہت سی لوگوں کے سوچ میں بدلہ ہو آئے اور اب بچوں کو ہم سبی طرح کے گرسیت بادھت بچوں کو ہم اب سامانی ودیالیوں میں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرف ہمارے کام آگے بڑھ رہے ہیں اور دیرے دیرے سکشک بھی پرسکشت ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم دیشتی بادھت یا کسی بھی طرح سے انبادھت بچے کو ساتھ میں لے کر ہی پڑھائیں گے تو ادھیاپکوں کی بھومکہ بھی بہت مہت پون ہو جاتی ہے ادھیاپکوں کو سمجھنا چاہیے نمبر ایک کی دیر اگزیسٹ آئی سپیسل گروپ آف چلڈرن ہاں جی کچھ بچے اس طرح کے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے نمبر ٹو دیکن لرن وہ بھی سیکھ سکتے ہیں ہے نا ان کو سمجھنا چاہیے نمبر ٹری they have got certain special needs ان کی اپنی کچھ بسیسٹ آوشکتائیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے نمبر چار ان کی بسیسٹ آوشکتاؤں کی پورتی کی ذمہ داری ادھیاپک کی ہے سکول کی ہے ہماری ہے سماج کی ہے یہ سب باتیں جب آپ سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے ہمارے بچوں کی سکشہ بھی آگے بڑھے گی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کرپا کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ اور بھی زیادہ کچھ پرشن پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھئے یوٹیوب پر ہی پرشن پوچھئے آنیتہ میری ایمیل آئی ڈی پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں میری ایمیل آئی ڈی ہے s u b e e p k u 2 at the rate gmail.com دنیواد